درگاہ حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر شاہ شمسی جو کہ اپنی مثال آپ ہے اور کئی دھیائیاں سے ملتان کے علاقے سرگ میانی میں موجود ہے آپ کے والد کا نام سید موسیٰ ظاہر علی شمسی والدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت سلطان حسین لنگا جو ملتان کا حکمران تھا آپ اٹھارہ سو عصی میں سید پور تحصیل علی پور زیلا مزفرگر میں پیدا ہوئے تدائی تعلیم اپنے والد سید موسیٰ ظاہر علی شمسی سے حاصل کی لیکن دین کی عالی تعلیم کے لیے او شریف گئے اور مشہور جائے دلمہ سے حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد تبلیغ اسلام کے لیے ملک کے طول و عرض کا دورہ کی اور کئی ہندو قبائل کو اسلام کی دولت سے مالا مال دکھئے نو سو تیس میں والد کی وفات کے بعد سلطان محمود لنگا حکمران ملتان کی دعوی پر سید پور سے ملتان سکونے اتیار کر گیا اور شاہ شمس کے دربار پر قیام کیا بعد میں شہر کے مضافات میں سورہ قوم سے زمین کی خرید و فروغ کی ارواں مستقل سکونت اتیار کی جو کہ آج کل سورہ جمیانی کے نام سے مشہور آپ نے دسویں صدی ہجری کے آخر میں وفات پائی مکبرہ کی تعمیر نو سو تیرانوے بابوں مطابق اگست پندرہ سو پچاسی میں سخیس شاہ یحجہ نے شروع کرائے جو پندرہ سال کے مدت میں مکمل ہوئی ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کا تعلق ساتویں پوچھتے حضر شاہ شمس سے ملتا ہے آج بھی کئی عقیدت مند وہاں حاضری دیتے ہیں اور آپ کو عقیدت بھرا سلام پیش کرتے ہیں کئی طرح کی محفلی کا نقاط کہہ جاتا ہے ذکر اہل بیت کہہ جاتا ہے اور کئی لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند آپ کا عرص مناتے ہیں موسیقی